گناہوں پہ حوشل مندہ الہی تل گزر کر حالو 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 معزز حضرات قلابت کلابت باقسی اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا اس محفل کو اب کامیابی کی زمانت مل چکی اب آئیے دوستو خیر القلام کے بعد بات خیر العنام کی بارگار میں پہنچا جائے لیکن ان سے قبل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کے اس محتبر محفل میں یک روزہ عظیم الشان کی جلاسی عام بہنوان تستار بندی حفاظے کرام جن کی جاندار شاندار پروہار جو صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کے مشفش کرم فرما پرقیت علی جناب حضرت مولانا مفتی علی اتین صاحب قاصمی مظاہری شیخ الحدیث و نازم دارالحلوہ الرحمانی منور نگد زیرو مائے عرریہ الحمدللہ حضرت آپ کے اس علاقے کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں مدرسے میں آرام کر رہے ہیں دوستو آج کی اس جلسے کی جو سرپرستی فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی انعام الباری صاحب قاصمی نازم مدرسہ تنظیم المسلمین رجو کر کر عیدگاہ عردیا الحمدللہ وہ بھی آپ کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں دوستو اسی طرح میں بتاتا چلو کہ نوجبان مقرب 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 باکمان جناب حضرت مولانا محبوب عالم صاحب مظاہری مہتبی مدرسہ سمیہ للبناء لہونا سحرسہ بحار الحمدللہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ ان کی بخورصورت بیارات سے ہم لوگ مستفیز ہوں گے اسی طرح میں بتاتا چلو کہ مقربی مدرسہ صاحب جناب حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب ناظر مدرسہ محتمین جامعہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ اوجانی نوگچیہ بھاگل پور الحمدللہ یہ بھی تشریف لاتے ہیں دوستو مقرب شریف بیار جناب حضرت حافظ وقاری سہراب عالم صاحب چاہتانی کلکنٹا جن کے نام سے آپ لوگ بخوری واقع ہیں الحمدللہ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سلافل کے سرزمین پر غامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ دوستو مقرر زیشان حضرت مولانا مجاہید الاسلام صاحب ساسمی استاذ مدرسہ اسعاد الولو حسینیہ جلال بر فرنیہ بحار الحمدللہ یہ تمام مقررین مقرر حلد العزیز حضرت مولانا مفتی حمائیو اقبال صاحب ندوی استاذ مدرسہ اسلامی یتیب خانہ عرلیہ مقرر خوش بیان حضرت مولانا قاری نیاز احمد ساسمی نازم مدرسہ تجوید القرآن میر مگر عرلیہ شاعر آج آپ کے محبت کرنے کا صدقہ سکھائیں گے انشاءاللہ دوستو شاعر جناب فیاض احمد راہی صاحب سونا بھور عرلیہ الحمدللہ وہ بھی تشریف لہ چکے ہیں مدہ حسول صلی اللہ خانہ مصطفیہ جناب سعاد اللہ آتا صاحب بیر بیر عرلیہ الحمدللہ یہ تمام لوگ آ چکے ہیں اور آج کا یہ پرورام مدرسہ محمودیہ اس اربا چوکتا جو کی ہاتھ زلال علیہ کہ زرحت امام ملقبت کیا گیا آج اس مدرسے کے اندر سات حفاظِ کرام سات حفاظِ کرام دستار دستار فصیلت پانی جائے گی دس حفاظِ کرام ہیں اس کے اندر یہ ساتھی تہہیز میں سنجھے کے ساتھ ہے لیکن الحمدللہ دست حفاظِ کرام اس مدرسے سے الحمدللہ یہ قرآنِ قریب اکمل کی ہیں اور ان کے سروں پر دستار فصیلت باندھی جائے یہ خوبصورت منظر یہ خوبصورت سماع آپ لوگ دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ یہ منظر کو جب اپنے نگاہوں کے اندر قید کریں گے کہ انشاءاللہ انہیں بھی محسوس ہوگا کہ شاید ہمارا بچہ ہمارا لڑکا بھی آج حافظِ قرآن ہوتا اور یہ بھی دیکھ کہ اسے تستار دار شکل میں ایک تاڑ پہنیا جاتا ہے اس کے سروں پر تب وہ کہ ان کے دلے ملے میں کیا خوشی ہوتی ہے کی نہیں جن حفاظِ کرام کے سروں پر دستار فصیلت باندھی جائے گی ان کے والدین آج بہت خوش ہوں گے یقینا نہیں اس لیے کہ قیامت کے دل کہا جاتا ہے کہ ایک افاظِ کرام دس ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے ایک نہیں دوستو قرآن پڑھتا جا اور جرنت کے سینوں پر چڑھتا جا الحمدللہ جن کے اوپر جہنم معجب ہوئے ان کو ہاں حفاظِ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اے اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں دے دوستو حفاظِ کرام کا مقام کیا ہوگا کہ جب حفاظِ کرام کے والدین کو سورت سے بھی زیادہ روشن و شاک پہنایا جائے جا تب حفاظِ کرام کا مقام کیا ہوگا سوچ لیجئے ایک شیر میں اسی حفاظِ کرام کے حوالے سے ایک شیر دیرتا ہوں اگر اپنے بچوں سے محبت ہوگی تو کوئی لوگ خاموش نہیں رہیے گا یہاں پر اس لیے کہ ایک شیر میں پڑھتا ہوں اور ایک پیغام دے کر اس عربت چوکرہ کی سرزمی سے میں جا رہا ہوں کہ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے خطیب حیدر صاحب یہ شیر آپ بھی نہیں سنے ہوں گے کہ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے ارے اسے حق ہے وہ آئے اور مہمان بن جائے ارے محبت ہے اگر اولاد سے تو مدر صاحب ہے جو کرو کوشش کی بچہ حافظِ قرآن بن جائے سبحان اللہ صاحب محبت ہے اگر اولاد سے تو مدر صاحب ہو جو ارے کوشش کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے اور مسلمہ ہو تو تھوڑی دین کی خاتم محنت کر ارے کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے مسلمہ ہو تو تھوڑی دین کی خاتم محنت کر ارے کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے کتنے حضرات کو شیر سمجھ میں آیا ایک پال ہاتھ اڑھا کر کہہ دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیرے دیرے لوگ جوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے اجوید ہے کہ میری نگاہوں کے سامنی یہ جو خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے دوستو اس کے اندر اور انشاءاللہ ترقی ہوگا اور کچھ لوگ انشاءاللہ آ رہے ہیں دیرے دیرے انشاءاللہ یہ مجمع یہ پورے بھرپور یہ مجمع میں لوگ جگر خالی دیرے انشاءاللہ اتنے لوگ آ جائیں گے لیکن آئیے دوستو آج کہیے پروگرام اور میں بتا دوں کہ تمام لوگوں کا تعارض میں کروا دیا میرا تعارض صرف اتنا ہے کہ بسط خلوص بسط احترام بیٹھے ہیں بسط خلوص بسط احترام بیٹھے ہیں اور نبی کے بزم میں نبی کے غلام بیٹھے ہیں اور یہ دیدار مجمع مجھے بھا گیا ہے عقیدت کا مجھ پر نشا چھا گیا ہے اور محبت میں سب نے جو آواز دیتے ہیں تو نعمت اللہ رحمانی یہاں آ گیا ہے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ آپ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے تب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اگر شروع میں اگر اس طرح آپ لوگ اتنے کنفیوز ہو کر بیٹھے گے تو دوستو ہم لوگ دور زیادہ کنفیوز ہو جائے گے آئی کی نہیں اس لئے میں بتاتوں کہ آپ لوگ فٹ رہے ہیں تاکہ میں بھی فٹ رہوں اس کے بعد انشاءاللہ آج ایسا ایسا کفٹ دوں گا جو آپ کے دلوں کے پاس میں جا کے شکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ مدرسہ محمودیہ کا پروگرام انشاءاللہ ہٹ ہو جائے گا آئی کی نہیں تو ہٹ کتنے حضرت کریں گے اس پروگرام کو کتنے حضرت سپر ہٹ کریں گے ایک بار کر دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لوگ جتنا بولتے ہیں قسم خدا کی اتنا اچھا لگتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ ایک بردما سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں ان کے لئے خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے